قربانی کے دن کا روزہ بڑا مشہور ٹاپک ہے بعض لوگ اس کو لے کر بڑے پریشان رہتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اگر وہ قربانی کے دن عجدالعزہ کے دن روزہ نہیں رکھے گا بکرعید کے دن صبح سے بھوکا نہیں رہے گا تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ ضروری ضروری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ہمارے نبی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا حدیث میں آتا ہے جیسے کہ علاو سنن میں جل نبر سترہ سفرہ نمبر دو سپچاس پر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرعید کے دن صبح سے کچھ نہیں کھاتے تھے نماز پڑھنے جاتے تھے نماز پڑھ کے آتے تھے جانور زباہ کرتے تھے پھر اسی جانور کے گوشت سے کھانا شروع کرتے تھے یہ تو حدیث تھی اب مسائل جو بیان کروں گا اس کا بھی حوالے پیش کرتا ہوں جیسے کہ تبین الحقائق میں جل نبر ایک سفرہ نمبر پانس ستیہ تالیس پر مجموع الانحروم جل نبر ایک سفرہ نمبر دو سٹھا ون پر پوری تفصیلات موجود ہیں مسئلہ عرض کرنے سے پہلے پہلے ایک سب سے بڑی غلطی کی نشانتہ ہی کروں گا لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں جبکہ روزہ ہی نہیں آئیے تو بھوکا رہنا ہے روزہ سے اس کا کیا تلکہ روزہ تو صبح سے صبح صادق سے لے کر مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک بھوکے رہنے کو ہے دن بھر بھوکے رہنے کو نیت کے ساتھ نیت کے ساتھ بھوکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں یہ تو دو چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ بھوکا رہتا ہے روزہ کے نام روزہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے اس کو آپ روزہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ایک بھوکا رہنا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدھے روزے کا سواب ملے گا غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے روزہ ہی نہیں ہے تو آدھے روزے کا سواب کہاں سے آئے گا اب سمجھئے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے جو آدمی قربانی دے رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے وہ صبح سے کچھ بھی نہیں کھائے نہیں پیئے کچھ پانی تک بھی نہیں پیئے کچھ کھائے نہیں پیئے جب قربانی دے کے آئے نماز پڑھ کے آئے نماز سے فارغ ہو کے آئے تو قربانی کا جانور زبا ہو اس کے بعد اس جانور کے گوست میں سے سب سے پہلا کھانا کھائے تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا گوست رغبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ بھوک لگی ہوگی تو اس وقت قربانی کے گوست کو مزے کے ساتھ کھائے یہی اس کا مقصد ہے تاکہ قربانی کے جانور کا گوست اس کو عمدہ محسوس ہونے لگے بھوک لگی ہوگی تو خراب سے خراب کھانا بھی اچھا لگنے لگے گا لیکن قربانی کے جانور کا گوست تو عمدہ ہی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھوک ہے پھر عمدہ غزہ اور مزہ آئے گا کھانے میں اس کو اور خوسی سے کھائے گا اسی لئے یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا ہے اب سمجھئے جو قربانی دے رہا ہے اس کے لئے تو تھا لیکن جو قربانی نہیں دے رہا ہے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ قربانی کے دن صبح سے کچھ نہ کھائے نہ پیے کیا کرے گا وہ کب تک باقی رہے گا قربانی تو نہیں ہے اس کے لئے قربانی کے جانور نہیں ہے قربانی نہیں دے رہا ہے پھر کھائے گا کہاں سے جوابی ہے کہ اس کے لئے بھی بھوکا رہنا ہے لیکن نماز تک جب نماز پڑھ کے فارق ہو جائے اب اس کا مسئلہ ختم اب اس کو کھانے پینے کی اجازت مل گئی لیکن اگر وہ چاہے بہتر علمانے کتابوں میں لکھا ہے بہتر ہے وہ آدمی بھی اپنے رشتے دار یا اپنے آس پروز کے لوگوں کے پاس جا کر وہیں سے ان کے قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرے اس کے لئے بھی بہتر ہے یہ بہتر ہے ورنہ اگر کوئی قربانی دے رہا ہے وہ بھی قربانی نہیں دے رہا ہے وہ بھی صبح سے ایک پیٹ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی یہ سمجھنا صبح سے کچھ کھا لیں گے پی لیں گے تو ہماری قربانی نہیں ہوگی غلط مسئلہ ہے قربانی پہ اس کھانے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اچھا تھا نہیں کھاتا نہیں پیتا ضروری نہیں تھا مسئلہ ذرا باریک ہے سمجھنے کی کوشش کریئے اب اس کے بعد سمجھئے اگر قربانی بہت دیر سے ہونے والی ہے مثال کے طور پہ جواب یہ کہ نہیں اگر قربانی وقت پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر زیادہ دیر ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح جس کی قربانی دوسرے دن ہو رہی ہے تین دن ہے قربانی کہ کوئی دوسرے دن تیسرے دن قربانی دے گا اب کیا وہ پورا ایک دن دو دن بھوکا رہے گا نہیں جواب یہ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ آدمی جس کی قربانی دوسرے دن تیسرے دن یا بہت دیر سے جاکہ شام میں چار پجے پانچ پجے قربانی ہونے والی ہے ایسی صورت میں وہ نماز تک بھوکا رہ جائے تو انشاءاللہ بھوکے رہنے کا سواب اللہ کے نبی کا جو عمل تھا اس عمل سے مشابہت کی وجہ سے اس کو سواب مل جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کھایا تھا نہیں پیا تھا اس لئے وہ بھی کھائے نہیں پیئے اس لئے سواب مل جائے گا تو یہ تو چند باتیں ہیں اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے بعض علمانیں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی چیز کھا لیتا ہے جس سے پیٹ بھرتی نہیں ہے پانی پی لیا یا پھر چائے وغیرہ یا بسکٹ وغیرہ کھا لیا سیمائی وغیرہ اور یا سیوائیاں کے علاوہ کچھ اور میٹھی چیز وغیرہ کچھ کھا لیا جس سے پیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پیٹ بھوک اس کی مرتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بعض علماء نے اجازت دی ہے لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نے کھائے نے پیئے یہاں تک کہ پان تک اجازت نہیں دیتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ پان چائے وغیرہ بھی نے کھائے کتابوں میں ملتا ہے اسی لیے احتیاط کا تقاضہ ہے آدمی اس عمل سے بہتر ہے کہ آدمی وہی عمل کرے جو احتیاط کا تقاضہ ہو اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ آدمی کچھ بھی نے کھائے نے پیے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین